آئیے ناظرین آج ہم آپ کو بھنڈی گوشت بنانا سکھلاتے ہیں جس کی کے بہت سے لوگوں نے ہم سے فرمائش کی اور جس کے لیے ہم نے یہ چندے کشیا لی ہیں جس میں سب سے پہلے ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ گوٹ میٹ ہے اور یہ بھنڈیاں ہیں یعنی کے لیڈی فنگر اور یہ جو ہے یہ ہمارے گھر میں ہی دو دو چارچر جو روز کی اترتی ہیں وہ ہم نے کاٹ کاٹ کے فریز کی ہوئی ہے دراصل تو جن دنوں میں بھنڈیوں کا موسم نہیں ہوتا ان دنوں میں ہم یہ والی فروزن بھنڈیاں جو ہیں وہ یہاں پر استعمال کرتے ہیں تو عموماً سبزی میں جو ہم مرچیں استعمال کرتے ہیں وہ یہ فروزن والی ہوتی ہیں اور حسب معمول جیسا کہ ہم ہمیشہ ہی گوشت کی تیاری کے لیے 1 teaspoon salt, 1 teaspoon chili powder, 1 teaspoon coriander powder, 1 teaspoon of turmeric powder اور 1 teaspoon of cumin seed لیتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ایک small size kanion لیا ہوا ہے ایک medium size kanion لیا ہوا ہے اور one medium size garlic لیا ہوا ہے whole garlic ہم use کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے دو medium size tomato لیا ہے جو کہ چونکہ ہمیں اس میں gravy تھوڑی زیادہ چاہیے بھنڈیوں کے لیے اور یہ خوب ساری ہری مرچیں ہیں فروزن جو جس کا کہ ہم نے ابھی آپ کو پیکٹ دکھایا ہے اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے پین میں cooking oil ڈالتے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ بھنڈیوں کو oil میں ڈال دیتے ہیں اور تلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے pressure cooker میں جو میٹ ہے وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد حسبی معمول ہم اس میں ایک کپ جو ہے وہ پانی شامل کر دیں گے اور اسی طرح سے یہ onion garlic tomatoes اور یہ coriander salt chilies cumin seed turmeric وغیرہ ہم نے ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو pressure دے دیں گے اچھا بھنڈیوں کو یہاں آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک brown کرنا ہے اور آپ کو کب پتا چلے گا کہ یہ اب تیار ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں lace ہے آپ کو چمچے سے گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی تو ابھی آپ نے ان کو اس میں سے oil میں سے نہیں نکالنا ہے تو اتنے میں جب تک ابھی ہماری بھنڈیاں اور تھوڑی سی brown ہوتی ہیں ہم یہ جو چھوٹا والا ایک پیاز ہم نے رکھا ہوا تھا small onion جو تھا اس کو کٹ کر بارک بارک slice کر لیں گے اور اسی طرح پر یہ جو مرچیں تھیں ڈھیر ساری ہم نے رکھی ہوئی اور اب چلیے بھنڈیوں کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ابھی لگے گا نہیں کہ یہ اچھی طرح سے brown ہوئی ہے یہ کچھی کچھی ہی دکھائی دیں گی لیکن اس میں lace نہیں ہوگی بالکل بھی یہ دیکھیں oil کے الگ الگ کترے جو ہیں یہ گرنے لگیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں بلکل بھی اب lace شامل نہیں ہے تو اس وقت جو ہے آپ نے ان بھنڈیوں کو oil میں سے نکال لینا ہے آپ نے ان کو زیادہ نہیں تلنا ہے اگر آپ ان کو زیادہ تل دیں گے تو ان کا taste ختم ہو جائے گا اور یہ لگڑی کی طرح ہو جائیں گی اور جیسے ہی ہماری بھنڈیاں تل کر تیار ہوں گی اتنے میں آپ کا pressure cooker بھی جو ہے اس کا pressure نیچے ہو چکا ہوگا اور آپ کھول کر دیکھ لیں اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا تو آپ اس کو سکھا لیں اور جب آپ دیکھیں کہ پانی خوشک ہو گیا ہے تو آپ اس میں جو frying pan جس میں آپ نے بھنڈیاں تلی تھی اس کا تھوڑا سا oil جو ہے یہ سمجھیں کہ one third cup oil جو ہے وہ آپ نے اس میں add کرنا ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور جب تک کہ آپ کو نہ لگے کہ تیل بلکل الگ سے دکھائی دینے لگا ہے اور یہ نیچے لگنے لگا ہے اچھی طرح سے آپ نے وہیں کھڑے رہنا ہے اپنی پوٹ کے پاس ہی ہلاتے ہوئے اور اب جب آپ دیکھیں کہ یہ بھن کر گوشت جو ہے یہ بلکل تیار ہوگا ہے تو آپ اس میں بھنیاں شامل کر دیں اور بھنیاں شامل کر کے جو آپ نے پیاز کاٹ کر رکھے تھے onions وہ اور ہری مرچیں جو آپ نے green chillies کاٹ کر رکھی تھیں وہ اس میں add کر دیں add کرنے کے بعد جو ہے وہ اب فوراں ہی اس کی آگ بلکل تھیمی کر دیں چونکہ اب آپ نے اس کو دم پر رکھنا ہے اور اس کو آپ cover کر دیں اور یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ جس طریق پر ہم نے آج یہ بھنیاں بنائی ہیں بلکل اسی طرح کریلے بھی بنتے ہیں تو کریلے گوشت بنانے میں اور بھنڈی گوشت بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ گوشت میں یہ یاد رہے کہ مسالہ زیادہ ہو اور جتنا گوشت ہے اتنا ہی آپ کی سبزی اور پیاز وغیرہ ملا کر ہو برابر کا ہی سمجھیں آپ لیں دکھنے میں سمجھیں وہ آپ کو برابر کا ہی دکھے کبھی بھی گوشت سے سبزی زیادہ نہ ہو اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا دس پندرہ منٹ میں ہی کہ آپ کی جو بھنڈی گوشت ہے یہ بلکل تیار ہے اس کو بہت زیادہ پکانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے ہرا دھنیا جو ہے وہ فریش کورینڈر وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے وہ بھی اس ڈش میں ڈالتا ہے ہمیں امید ہے کہ اس ریسیپی سے آپ کا بھنڈی گوشت بہت اچھا بنے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ